ہائے ویون الپسم لا آکیڈمی کے لیکچر سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم لا آف ٹارز کے امپورٹن میکزیمز پر ڈسکشن کریں گے آج کی ویڈیو بنانے کے تین بڑے مقاصد ہیں نمبر ایک لا کے سٹوڈنٹس کو ان میکزیمز کے بارے میں جانکاری دینا نمبر دو وہ کنڈیوٹس جو کامپیٹیٹو ایگزیمنیشنز میں اپیر ہونے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی ان میکزیمز کے بارے میں آگائی دینا تو نمبر تین جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کامن مین جو پروفیشنل اور لیگل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے ہیں ان کو بھی آسان سی زبان میں ان میکزیمز کے بارے میں جانکاری دینا ہے تو آئیے اپنے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا میکزیمز پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ میکزیمز ہوتے کیا ہیں بیسیکلی میکزیمز کنسائز نیچر کے ہوتے ہیں یہ سوسائیٹی میں ان کی حیثیت فنڈامنٹل روح یا پرسل کی ہوتی ہے یہ اس لئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ بڑی بڑی دیفینیشن سے بچا جا سکے ان کی ڈیولپمنٹ تھرو کیس لاز ہوئی تھی جس لائک ایک سیچویشن جب کورٹ میں آئی کورٹ میں آن دی پیسیس آف ریکارڈ کسی کنکلین میں پہنچے تو اپنا آبیٹر ڈیکٹم دیا اور وہ جو آبیٹر ڈیکٹم ہے جو ڈیسیشن ہے انہوں نے آگے چل کے میکزیم کی شکل اکتہ کر گئے جیسا کہ آپ کو کچھ نالج ہوگی کہ لاؤ آف ٹاٹ میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ڈیمیجز ہیں لاؤ آف ٹاٹس سالمن نے کہا تھا کہ ٹاٹ is a civil wrong دیکھیں لاؤ آف ٹاٹ آلویز ریلیٹڈ with civil wrong ٹاٹ is not ریلیٹڈ with criminal wrong criminal wrong کے لئے ایک اللہ داسا فینل لاؤز ہیں ہر کنٹری میں کوڈیفائیڈ لاؤز ہیں جو سجیسٹ کرتے ہیں پنشمنٹ کے بیرز لاؤ آف ٹاٹ civil wrong ہے جس کی ریمیڈی کومن لاؤ میں کیا آئے آلویز ڈیمیجز کیرانٹ کیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاؤ آف ٹاٹ میں بریچ آف کانٹیکٹ اور بریچ آف ٹرسٹ کے لئے کوئی بھی ایکیوٹیبل ابلیگیشن نہیں ہے کہنے کا مطلب کہ لاؤ آف ٹاٹ بریچ آف کانٹیکٹ اور بریچ آف ٹرسٹ پہ ایکیوٹ اپلیکیبل نہیں ہے چلیے آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کے طرف کہ آج ہم اس ویڈیو میں کون کون سے لیگل میکزیمز ڈسکس کریں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں جی تو آج کی ویڈیو میں ہم لاؤ ٹاٹس کے چھ میکزیمز ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور ان میکزیمز سے ریلیٹڈ جو کیس لاؤز ڈیولپ ہوئے تھے ان پہ بھی بات کریں گے تو پہلا میکزیم ہمارا ڈیمنم سائن انجوریا ہے دوسرا انجوریا سائن ڈیمنم تیرڈ ون اوپی جس اوپی ریمنم تیر فورتھ ایکس ترپی کوزیان نون اوڈیٹر ایکشن تیر فیفتھ ون ایس ریس اپسا لکھٹار تیر لاؤس ون ایکسیو پرسنولیس موڈیٹر کم پرسونا تو آئیے اب ایک ایک پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو آگے بڑھئے تو آئیے اب ہم اپنے فرسٹ میکزیم پہ روش نگالتے ہیں ڈیمنم سائن انجوریا بیسیکلی لیٹن فریز ہے یہ تین ورز کا کمبینیشن ہے پہلا ڈیمنم دوسرا سائن تیسرا انجوریا اب ڈیمنم کا کیا مطلب ہے ڈیمیج ان دی سینس آف منی یہ فینننشل لاس کی بات کرتا ہے یہ مانیٹری لاس کی بات کرتا ہے یہ لاس آف کمفرٹ اور لاس آف ہیلتھ کی بات کرتا ہے سیمپل ورڈز میں اگر کہیں کہ یہ کازنگ ڈیمیج ٹو اپرسن ویڈاوٹ انجوری انجوری یہاں پہ کیا مطلب انفریجمنٹ آف لیگل آئیز ہر سوسائیٹی میں ہر بندے کے لیگل رائیز ہوتے ہیں قانون ان لیگل رائیز کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اگر کسی کے لیگل رائیز آپ وائلیٹ کرتے ہیں وہ ایکشنبل ہیں مگر اگر آپ کسی کے لیگل رائیز وائلیٹ نہیں کرتے آپ کوئی کام کرتے ہیں جو آپ کا رائیٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ میکزم کہتا ہے کہ وہ رانگ دور کے دائرے میں نہیں آتا کیونکہ اس نے اپنا کام اپنے لیگل لیمیٹس میں رہتے ہو کیا ہے سوسائیٹی میں ایسے بہت سارے ایکش ہیں جو ہام فل تصور کیے جاتے ہیں مگر لاف ٹارس میں وہ رانگ فل نہیں ہیں اس پرنسپل کے تحت اگر کوئی اپنے لیگل رائیٹس کو استعمال کر رہا ہے اپنے لیگل رائیٹس انجوائے کر رہا ہے مگر وہ لیگل رائیٹس کسی کو ڈیمیج نہیں دے رہے تو وہ شخص رانگ دور تصور نہیں کیا جائے گا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے گلو سیسٹر گرامر اسکول کیس اس میں ایک اسکول ٹیچر نے ایک اسکول کے ساتھ اپنا اسکول کولا پر وہ پرانے والے اسکول سے سارے اسٹوڈنس آہستہ آہستہ کر کے نیو اسکول میں شفٹ ہونا شروع ہو مانیٹری کلاس ہوا اس نے آکر کوٹ میں کیس داکل کر دیا جب کیس داکل کر دیا تو کوٹ کے پاس ایشو جو ریز ہوا وہ یہ تھا کہ کیا وہ جس نے نیو اسکول کھولا ہے کیا اس کو ہم ریسپانسبل قرار دے سکتے ہیں کیونکہ پلینٹف جو پریویس آنر ہے اس کو ڈیمیج کاز ہوا ہے تو کیا وہ ریسپانسبل قرار دیا جا سکتا ہے جب کوٹس نے انیلائز کیا انیلائز کرنے کے بعد جیجمنٹ آئی تو یہ ہیلڈ کیا گیا کہ نو سوٹ کین بی براؤ اگنس دی ٹی فینڈان بیرز نو وائلیشن آف لیگل رائیس آف دی پلینٹف اگر پلینٹف کے لیگل رائیس کی وائلیشن ہوتی پھر تو جناب ڈیمیجز مل سکتے تھے مگر اس کیس میں پلینٹف کے لیگل رائیس کی وائلیشن نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہر کسی کو رائیٹ ہے ہر کسی کا یہ رائیٹ پروٹیکٹیڈ ہے کہ وہ بیزنس کرے وہ ٹریڈ کرے وہ پراپرٹی کھرائی دے وہ فریڈم آف سپیچ کر سکتا ہے فریڈم آف مومنٹ ہے اگر وہ قانون کے دائرے میں رہتے کوئی بیزنس کر رہے تو وہ نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بیجنس صرف ایک بندہ کر سکتا ہے دوسرے نہیں کر سکتے ایسا بھی نہیں ہے کہ سوشل ورک صرف ایک بندہ کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا لو سب کو رائٹ ہے سب کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آئی ہوپ کہ آپ نے یہ میکزم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا چلیں ہم اپنے نیکسٹ میکزم کے طرف آگے بڑھتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ میکزم انڈر ڈسکشن ہے وہ انچوریا سائن ٹیمنم ہے پہلے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انچوریا سائن ٹیمنم پہ کیا مطلب ہے انچوریا سائن ٹیمنم میں ڈیمیج اس کارسٹ ویڈاوٹ اینی ایکچول فیزیکل ڈیمیج کوئی فیزیکل کوئی ظاہر کوئی انجری نہیں ہوتی مگر دیرز آلویز انفریجمنٹ آف ون پرسنس لیگل رائٹس لیگل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے فیزیکل ڈیمیج نہیں ہوتا اور یہ ڈیمیج یہ انفریجمنٹ بداؤٹ اینی ایکچول ڈیمیج ہوتا ہے ویلت کے ڈیمیج نہیں ہوتا ہیلتھ کو ڈیمیج نہیں ہوتا انڈیوجیول کمفرڈ کو ڈیمیج نہیں ہوتا لہٰذا جب بھی کوئی وائلیشن آف لیگل رائٹس ہوتی ہے تو انجریہ سائن ڈیم نم ایکشن میں آ جاتا ہے اور بندے کو ریڈریسل کے لیے کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے ایون دو کہ پلنٹے پہیز نار سفر اینی ایکچول ہوم یہاں پہ یہ بات بھی گوھر طلب ہے کہ پلنٹیف کو لیگل ڈیمیج ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو یہ ثابت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی فیزیکلی کوئی جسمانی ڈیمیج ہوا ہے اس کو صرف اور صرف اپنا رائٹ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے یہ رائٹ تھا اور فلاں بندے نے میرا یہ لیگل رائٹ ٹوائلٹ کیا ہے لہٰذا اس کو کوٹ کے اندر لا سوٹ فائل کر سکتا ہے اچھا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس لائے ایس پی ورسز وائٹ یہ سترہ سو تین میں بڑا مشہور چیز تھا ایس پی آرڈنری پرسان تھا اس کو رائٹ ٹو ووٹ تھا بیچے رائٹ ٹو ووٹ ہر سٹیزن کا کانسٹیٹوشنل اور کامن رائٹ ہے کوئی بھی بندہ اس کی اس رائٹ کو نہ تو رسٹک کر سکتا ہے نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے نہ ہی اس کو روک سکتا ہے تو سترہ سو تین میں ایش بے کو ایک الیکشن میں ووٹ دینے سے روکا گیا تھا جب اس کو روکا گیا تو جو بندہ الیکشن میں کھڑا تھا وہ تو جیت کیا مگر ایش بے نے یعنی پلینٹیف ہو کر کوڈ میں کیس داکل کر دیا اس کی راؤن پہ اس کے لیگل رائٹس وائلٹ ہوئے ہیں کوڈ میں ایشو جب آیا تو ایشو ریز یہ ہوا کیا ایش پہ انٹائٹلڈ ہے ڈیمیجز ریکوور کرنے کا جب اس کے ون اپ ڈی سیویل رائٹس ہیز بین انٹرند یا اس کے سیویل رائٹس یا رائٹ ٹو ووٹ کو روکا گیا ہے وہ اس کو منع کیا گیا تو کوڈ نے ہیلڈ کیا گیا کہ جناب رائٹ ٹو ووٹ تو کامن رائٹ ہے جو ہر کسی کو دیا جاتا ہے ہر کسی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ریپریزنٹیٹر الیکٹ کر سکے جب یہ رائٹ وائلٹ کیا گیا تو کوڈ نے ایش بے کو ریمیڈی دے دی گئی ان دی شیپ آف ڈیمیجز یہ بڑا سیمپل میکزم تھا امید کرتا ہوں یہ بھی میکزم آپ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا چلیں اب ہم اپنے نیکس میکزم کے طرف آگے بڑھتے ہیں جی تو ہمارا تھرڈ میکزم انڈر ڈسکشن او بی جس او بی ریمیڈیم ہے لوز جس کا مطلب لیگل باڈی اور اتھارٹی ہے جبکہ ریمیڈیم کا مطلب رائٹ آف ایکشن انڈر ڈی کوڈ ہے تو اگر سمپل ورڈس میں دیکھیں تو میکزم او بی جس او بی ریمیڈیم کا مطلب مطلب جہاں پہ بھی کوئی رانگ ہوتا ہے وہاں پہ کورٹس ہمیشہ ریمیڈی ضرور دیتی ہے جب بھی کوئی رانگ کمیٹ ہوتا ہے یا کسی کا رائٹ وائلیٹ کیا جاتا ہے تو کورٹ ہمیشہ اس وائلیشن کو ایکشن ملاتی ہے اور رانگ ٹوئر کے قلاب ریمیڈی دی جاتی ہے بیسیکلی یہ جو میکزم ہے یہ لافٹ آٹ کا بہت ایسنشل روح روان میکزم ہے بیسیکلی اس میکزم کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں رانگ بغیر کسی کمپنسیشن میں نہ رہ جائے یہاں پہ ہمیں کانسیپٹ آف رانگ اور ریمیڈی کو سمجھنے کے لیے مارڈن جورسکوڈنس کو ٹیش کرنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ قانون ڈیولپ کیس ہوتا ہے قانون بنتا کیسے ہیں قانون جو ہمارے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود ہوتا ہے وہ کئی مرائل سے گزر کر کوڈیفائیڈ ہو کے ہمارے ہاں مایز بڑی کوششوں کے بعد وجود میں آتا ہے حمومن کسی معاشرے کی کسٹمز رسم و رواج سوسائیٹی میں بڑے مقبول ہوتے ہیں جو آگے چل کر اسٹیٹ سے ریکرگنائز ہو کر قانون کی حصت اختیار کر جاتے ہیں اسی طرح کچھ ایسے رائٹس بھی ہوتے ہیں جو اسٹیٹ ریکرگنائز کرتی ہے اور وہ اپنے شہریوں کے حقوق کے پروٹیکشن کے لیے اپنے قانون کا حصہ بنا دیتی ہے آپ کے ذہنوں میں اب یہ سوال ضرور زنم دے رہا ہوگا کہ ابھی جس ابھی ریمیڈن کب اپلیکیبل ہوتا ہے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میکزم کو اپلیکیبل ہونے کے لیے کیار انگریریٹس کا ہونا لازم ہے نمبر ایک رائٹ ہونا چاہیے نمبر دو رائٹ ریکرگنائز بائی لا ہونا چاہیے نمبر دین رانگ فل ایکٹ ہونا چاہیے اور نمبر چار اس رانگ فل ایکٹ نے انجری کارس کی ہو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر رائٹ ریکرگنائز بائی لا نہیں ہے تو یہ میکزم اپلیکیبل نہیں ہوتا یہ دوسرا یہ چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں اگر کوئی رانگ فل ایکٹ انجری کارس نہیں کرتا تو یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اس میکزم کا اپلیکیشن یا اس میکزم کا اطلاق کیس میں نہیں ہوتا اس میکزم کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے امپورڈنٹ کیس بیم سنگ ورسز دی اسٹیٹ آف جمہوین کشمیر کا سہارہ لیتے ہیں اس کیس کے فیکس کچھ اس طرح سے ہیں کہ بینگ سنگ ایک اہمین نے تھے جمہوین کشمیر پائلیمنٹری اسیمبلی میں تو ایک دن جب وہ اپنے اسیمبلی کے طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کو پولیس نے اریس کر دیا اور ان کو رسٹین کر دیا کہ سیشن میں وہ جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے تھے اچھا دوسری بات سب سے بڑی جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ان کو میجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش نہیں کیا جاتا حالانکہ قانون میں یہ ہے کہ پولیس کو دفعہ ایک ون سکسٹی سیون کے تحت تو بیس گھنٹے میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے میجسٹریٹ کے پاس مگر اس کیس میں بیم سنگھ کو میجسٹریٹ کے پاس پولیس نے ٹونٹی فور ہرس میں پیش نہیں کیا پیچھے پائلمنٹری سیشن میں ووٹنگ جاری تھی اور جن کو یہ ووٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو جیت چکے تھے مگر بیم سنگھ صاحب نے کوٹ میں آکے کیس تاقل کر دیا فارسٹیننگ ہم فرام انجوائنگ ہیز رائٹس تو جب کوٹ میں کیس تاقل کیا گیا تو کوٹ کے پاس دو ایشوز ریز ہوئے کیا کمپنسیشن اندھی فارم آف منی سویٹیبل ہیں اور دوسرا ایشو کیا بیم سنگھ صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ کیا اکارڈنگ ٹو لا ہے یا نہیں ہے تو کوٹ نے فیرس کے بنیاد پر یہ فیصلہ دیا کہ بیم سنگھ کی جو ڈیٹینشن تھی وہ انلافل تھی اور ان کو اپنے رائٹ آف فریڈم آف مومن سے پیر کانہمی طور پہ روکا گیا تھا کیونکہ ہر سیٹیزن کو کانسٹیوشن کے طرح رائٹ ہے کہ وہ کانہیں بھی فریلی موگ کر سکتا ہے without any انلافل رسٹینڈ آئی ہوب کہ یہ میکزن بھی آپ کو اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکس میکزن کے طرف موسیقی